اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات 21 مائی 2018 سومبار یعنی پیر کے دن کی آوڈیو ریکارڈنگ آپ سمات کر رہے ہیں محمد فاروق خان برکاتی اسلامپورا دھولپور کی جانب سے آج کے آوڈیو ریکارڈنگ کا عنوان ہے بال ملانے والی پر لانت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی نمہ سے ربایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لانت ہے اس عورت پر جو بال ملائے یا دوسری سے بال ملوائے اور گودنے والی اور گدوانے والی پر اس کا حوالہ ہے بخاری صریف و مسلم صریف جس سال حضرت معابیہ رضی اللہ تعالی نمہ نے اپنے جمانہ خلاپت میں حج کیا مدینہ میں آئے اور ممبر پر چڑھ کر بالوں کا گچھا جو سپاہی کے ہاتھ میں تھا لے کر کہا اے اہل مدینہ تمہارے علماء کہاں ہیں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ حجور اس سے منع فرماتے تھے یعنی چوٹی پر بال جوڑنے سے یعنی ایک عورت کا اس کے سر کے بالوں میں کسی دوسری عورت کے بالوں کا استعمال کرنے سے حجور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے جیسا کی آج کل دیکھنے کو ملتا ہے کچھ عورتیں سادی بہا اور دوسرے موقعوں پر اپنے سر کے بالوں میں یا چوٹی میں دوسری عورتوں کے بالوں کا استعمال کرتی ہیں ایسا کرنے والی عورت پر اللہ اور اس کے رسول کی لانت ہے اگر اون یا سیہ یعنی کالے داگے کی چوٹی بنا کر لگائیں تو اس کی ممانیت نہیں کالے کپڑے کا موقع بنانا جائج ہے اور ٹوپی میں تو حرج نہیں یہ بلکل الگ ہوتا ہے اس کا حوالہ ہے درے مکتار حصہ سولہ صفہ نمبر دو سو سات اس میں دوسرے نمبر کا سوال ہے عورت کا سر کے بال کٹبانا کیسا ہے جواب سن لیجیے عورت کو سر کے بال کٹبانے جیسا کی اس جمانے میں نصرانی عورتوں نے کٹبانے شروع کر دیئے ہیں ناجائج اور گناہ ہیں اور اس پر لانت آئی ہے سوہر نے ایسا کرنے کو کہا جب بھی یہیں حکم ہے کہ عورت ایسا کرنے میں گنہگار ہوگی کیونکہ سریعت کی نافرمانی کرنے میں کسی کا کہنا نہیں مانا جائے گا اس کا حوالہ ہے درے مختار مختار